علی ترے جانتاں بے سباں 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 بے س سمیل خان جی سے عرف عام میں ڈیرہ کہا جاتا ہے وہ آج کل یہاں ڈیرے ڈال چکے ہیں اور کہا جے یار ہے کہ اگلے پانچ دن الیمین گنڈپور ڈیرے سمیل خان میں گزاریں گے اس کے پیچھے کیا وجوات ہیں اس پر تھوڑا سا تفسرہ کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب آہ چھبیسویں اینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی اور دیگر جو جمعاتے ہیں سر چور کر بیٹھئے ہیں اور اس اہم موقع پر جب عمران خان سے ملاقات کا ٹائم ملنے والا ہے اور چبیسویں آئینی ترمیم پاس ہونی ہے تو پانچ روز کے لیے وزیراعلا خیبر پختنخواہ اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر اپنی آبائی حل کے کیوں آگئے ہیں تو اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے وہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں جہاں تو وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈپور ڈیر اسمیل خان پہنچ چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی ٹیم کی جانب سے کہ علی امین گنڈپور اگلے پانچ روز تک دیر اسمیل خان میں رہیں گے یہاں پر وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے پارٹی امور کو بھی دیکھیں گے اور کچھ حلقوں جو ان کے قریبی حلقیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈپور یہاں پر آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تحریک چلائی جائے گی اس کے حوالے سے اپنے کارکونوں کو مجتمع اور یقجا کرنے کے لیے آئے تاکہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے آنے والے دنوں میں ایک تحریک کے لیے تیاری کر سکیں پارل یہ تو ایک ان کا اپنا موقع ہے لیکن جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈپور اتنے اہم موقع پر پشاور کو چھوڑ کر دیر اسمیل خان آ کر بیٹھ گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے پانچ روز وہ دیر اسمیل خان میں رہیں گے تو اس وقت اسلام آباد میں بہت زیادہ جوڑ توڑ کی صورتحال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح اینی ترمیم کو پاس کرانے کی مخالفت کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر یہ آئینی ترمیم آہ پاس نہ ہوں پارال دوسری جانب بولانا فضرمان کی اپنی ایک کوشش ہے وہ دونوں طرف سے ایک پل کا کردار ادا کرنے اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو وہ اس بات پر امادہ کر چکے ہیں کہ جو آئینی ترمیم جو فلیکسیبل ہیں جن پر غور کیا جا سکتے اس پر پی ٹی آئی کو اب حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم پر اپنے بہت سارے سخت موقف سے پی ٹی آئی ہٹ چکی ہے اور جو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں گی آئینی ترمیم میں جو چیف جسٹس کا تقرر تھا اس حوالے سے بہت اہم باتیں تھی آئینی کورٹس کے قیام کا جو فیصلہ تھا یہ تین اہم ایشوتیں جن پر پی ٹی آئی گھبرا رہی تھی لیکن اب مولانا فضرمان جو ہیں وہ ایک اہم درمیان میں کردار ادا کر رہے ہیں اور مولانا فضرمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو گمشدہ سینٹرز ہیں ان کو پہلے ہمارے سامنے لائے جائے پھر اس کے بعد حکومت سے بات کریں گے یہ گزرستر راہ پی ٹی آئی کے وفض سے ملاقات کے بعد بھی مولانا فضرمان نے یہ بات کی ہے اب مولانا فضرمان جو ہیں وہ اپنے ایک سینٹر مفتی عبدالشکور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لا پتہ ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی عرقین نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو منظر عام پر لائے جائے لیکن پی ٹی آئی کو جتنا بھی میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ فلیکسیبل ترامیم دی جائیں وہ اس پر عمل درامت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان ترامیم کو پاس کرانے کا جو اختیار ہے وہ تو ویٹو پاور عمران خان کے پاس ہے پارٹی میں کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان ترامیم کے حوالے سے فیصلہ کریں اگر یہ ترامیم کل پاس ہو جاتی ہیں تو جو پارٹی کی قیادت ہے جو پہلے ہی زیر عطاب ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے ہاتھ ہوں اور ان لوگوں کے ہاتھ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ہینڈلر ہیں اب اگر وہ اس طرح کو کوئی فیصلہ کر لینے تو آنے والے دینوں میں تو ان کی مشامت ہی آ جائے گی اور وہ شاید پارٹی میں بھی نہ رہیں کچھ شلقوں کا تو یہ خیال ہے کہ عمران خان جب آئیں گے تو ان کو تو پارٹی سے بھی فارق کر دیں گے کہ اگر ان لوگوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو عمران کی مردی کے خلاف ہو دوسری جانب عمران خان سے ملکات کا وقت نہیں دیا جا رہا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت کو ملنے کا موقع دے دیا جائے تو وہ پھر اس تمام تر صورتحال میں ایک نیا رخنا ڈال جائے گا اور جو ایک فضاء بن چکی ہے اینی ترمیم کی حوالے سے وہ پھر مقدر ہو جائے گی تو اب حکومت کی جانب سے تو ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک میں یہاں پہ چھوٹی سی بات یہ بھی کرتا ہوں کہ ماضی میں جب آئینی ترمیم ہوتی تھی یا کسی قسم کی بل پاس کرانے ہوتے تھے ایکٹ پاس کرانے ہوتے تھے تو عمران خان جو طریقہ کار اختیار کرتے تھے آج اس پر وہ چی مجبی ہیں اور ان پر چیخ رہے ہیں تو وہ فیض امید کو استعمال کیا کرتے تھے اب تو اس طرح کی کچھ سیچویشن نہیں ہے اگر فیض امید طائب کا فرمولہ اب بھی حکومت لاکو کرتی تو میرا خیال ہے یہ ایک دن میں پاس ہو جانا چاہیے تھا لیکن حکومت اب تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملا کر اس معاملے کو آگا بڑھانا چاہتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈر سے ان کے تمام رابطے جو ہیں وہ بحال ہیں بشمول پی ٹی آئی کے تو اب اگر تمام سٹیک ہولڈر اس پر متفق ہو جاتے ہیں دے یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر میں ایک بات بتانے تو متفق نہیں بھی ہوں گے تو یہ اینی ترمیم جو ہیں یہ پاس کرا لی جائیں گے اور مولانا فضرمان کی جو اب سوئی ہے ایک سینیٹر پہ اٹکی ہوئی ہے اگر ان کا وہ سینیٹر مل جاتے ہیں تو پاکی معاملات پر تو مولانا فضرمان رضمند ہو چکے ہیں مولانا فضرمان کی جو رضمندی ہے وہ حکومت کی کامیابی ہے پی ٹی آئی اگر اس پہ رضمندی اختیار نہیں کرتی تو آنے والے دینوں میں اس کا پھر آپ لوگ گھشر دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والے بارال موقع کی اور حالات کی مناسبت کو بھامتے ہوئے علی امین گنڈپور سائیڈ پر آکے بیٹھ گئے ہیں اور وہ یہاں سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے کیونکہ اگر وہ عملی میدان میں رہتے ہیں تو ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ جو ہے احتجاجی تحریک چلائیں اس کی قیادت کریں گزشتر روز علی امین گنڈپور نے پشاور میں تمام جو ڈسٹک اٹ وارٹر ہیں تمام ازلا ہیں ان کو ہدایات جاری کی تھی کہ آپ لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد احتجاج کرنا ہے لیکن وہ خود پشاور کو شورٹ کا ڈی اے خان آ گئے ہیں اور ڈی اے خان کی ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ خود اس احتجاج میں شریک ہو سکے کیونکہ یہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وزیرالہ کسی بھی اور پر کسی بھی احتجاجی مزارے میں باہر نہیں نکل سکتے اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈی اے خان اب انہوں نے آنے ہی تر کر دیا حالات کے پیش نظر تو اب اتنے سخت حالات میں جب ان کی ضرورت ہے مرکز میں وہ ڈی اے خان آ کے بیٹھ گئے ہیں اور دوسری جانب یہ ہے کہ ڈی اے خان ان کے لیے آنا مناسب بھی نہیں ہوتا گیا کہ جو حالات ہیں وہ خود بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ جو صورتحال ہے امن و امان کی وہ ڈی اے خان آ کر بیٹھیں لیکن اب ان پر اتنی بڑی مجبوری آ گئے کہ وہ پشاور کو چھوڑ کر اب ڈی اے خان میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دینوں میں عمران خان جو ہے الیمین کے مقدر کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں پارٹی کی دیگر قیادت تو زیر اطاب ہے ہی الیمین گنڈپور بھی آنے والے دینوں میں زیر اطاب آنے والے ہیں اور ایک خدشہ تو یہ بھی زیر کیا جا رہا تھا کہ الیمین گنڈپور آ اس لیے بھی آ ڈی ریکس مل خان آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے آ پارٹی کی عادت کو جی جا کر کہنے کہ میں اپنے لوگوں کو مجتمع کر رہا تھا ان کا اکٹ کر رہا تھا اور آنے والے دینوں میں اور جیسے انہوں نے یہ موقع میں نے بتایا کہ پہلے دے چکے ہیں ان کا یہ موقع جو ہے وہ پارٹی کی عادت کو خوش کرنے کے لیے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے اگر ملاقات کھول دی جاتی ہے اور حکومت اجازت دے دیتی ہے تو الیمین گنڈپور موقع پر نہیں ہوں گے اگر وہ موقع پر ہوں گے تو ساری زمداری الیمین گنڈپور پر ڈال دی جائے گی اور وہ ایک صوبے کے وزیراعالہ ہیں ان کے ذمہ بہت ساری زمداری ہیں تو ان کو میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح پی ٹی آئی پھر وہ کام کرے جو پنجاب میں کیا گیا تھا پھر صوبے میں کرے اب صوبے میں بھی پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے کیونکہ حالیہ دینوں میں آپ لوگوں نے دیکھ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے صوبے میں کسی قسم کو کوئی بڑا ترکیاتی میکپ پراجیکٹ لانے میں ناکام رہی ہے میں الیمین کے دور کی بات نہیں کر رہا گزشتہ کوئی دس پندرہ سالوں سے پی ٹی آئی صوبے میں کوئی اچھی اور گوڈ گورنس جو ہے وہ لانے میں ناکام رہی ہے تو ایسی صورت میں الیمین گنڈپور پر دوری دیمیداریاں آئید ہوتی ہیں ان پر یہ خدشات اور آہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ آہ پارٹی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور وفاق سے جگڑا کرتے ہیں تو آہ ان پر آہ گورنر آہ راج کی تلوار لٹکتی ہے اور اگر دوسری جنب وہ عمران خان کے ساتھ کھلم کھلا ٹھہرتے ہیں اور وفاق سے معذرائی کرتے ہیں تو ان پر عمران خان کی پھر تلوار لٹکتی ہے الیمین گنڈپور ابھی تو دیر اسمید خان میں دیرے ڈال چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اس حوالے سے کیا علای عمل افتیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے بیزبان عرفان مغل کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ